اسلام علیکم بچوں آج ہم پڑھیں گے کپڑوں کی دعویر بہت زمانہ گزر گیا کسی گاؤں میں ایک غریب شخص رہتا تھا جس کا نام ناصر الدین تھا وہ بہت عقل مند اور خوش مجاز تھا وہ تعدہ زندگی گزارا کرتا تھا اسے دنیا کی کسی بھی کوئی چیز کی پرواہ نہیں تھی ایک شام ناصر الدین اپنے خچر پر سوار گھر لوٹ رہا تھا راستے میں اسے اپنے ایک پڑوسی ملا وہ خوبصورت لباس میں ملبوس جلدی جلدی کہیں جا رہا تھا ناصر الدین نے اسے کہا آداب میرے دوست ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی بڑی محفل میں یا کہیں دعوت میں شرکت کرنے جا رہے ہو پڑوسی نے جواب دیا جی ہاں بلال سودگر کے یہاں دعوت میں جا رہا ہوں آپ بھی تو اس دعوت میں مدو ہو مدو مطلب کسی کی دعوت کو دعوت کے لیے کہنا یا جس کی دعوت دی گئی ہو بھول گئے کیا اتنا کہہ کر وہ شخص مہا سر چلا جاتا ہے بلال سودگر خود سے ہی بات کرتا ہوا کہتا ہے ہاں میں تو بلکل بھول گیا تھا خیر کوئی بات نہیں اب میں اسی حالت میں دعوت میں جاتا ہوں یہ کہہ کر ناصر الدین اپنے خچر کا رکھ موڑ لیتا ہے اور بلال سودگر کے گھر کی طرف چل دیتا ہے وہ خوشے خوشے بلال کے گھر داخل ہوا وہاں اس کی بہت سے دوست موجود تھے ناصر الدین اس سے باتیں کرنے لگا لیکن سارے دوست اسے نظر انداز کر رہے تھے میزبان نے بھی میزبان جس نے وہ دعوت رکھی تھی میزبان نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جب کھانا لگایا گیا تو میزبان نے سب کو عزت سے کھانے کے لیے بٹھایا لیکن ناصر الدین کی نہ میزبان نے پوچھا اور نہ ہی کسی دوست نے ناصر الدین ازاز ہو کر ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا برتاو کیا جائے گا اس نے اپنی حالت پر نظر ڈالی دوسروں کے مقابلے میں اس کے کپڑے بہت معمولی تھے اور جوتوں پر دھول پڑی ہوئی تھی وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا گھر آتے ہی اس نے موہ ہاتھ دھویا بہترین لباس نکال کر پہنا اور دوبارہ سودھا گھر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا ہر شخص کی نظر اس کے زرق برک چمکیلا بہت خوبصورت لباس اس کے زرق برک لباس پر پڑھنے لگی بلال سودھا گھر بھی اسے دیکھتا رہ گیا اس نے آگے بڑھ کر ناصر الدین کا استقبال کیا اسے سب سے اچھی جگہ پر بٹھایا اور اندہ خانہ پیش کیا گیا اب حال یہ تھا کہ ہر شخص ناصر الدین سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا ناصر الدین نے قاب میں سے ایک بوٹی اٹھائی اور اسے مو میں رکھنے کے بجائے شیروانی کی جیب میں رکھ لیا دوسرا لقمہ اس نے آسپین میں ڈال لیا اسی طرح اس نے اپنے کپڑوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تھا بلال سودھا گھر نے ناصر الدین سے کی اس عجیب حرکت کو دیکھا وہ پریشان ہو گیا اس نے گستے سے کہا یہ کیا مزاق ہے مجھے ایسی بدتمیزی بلکل پسند نہیں تم کپڑوں کو کھانا کیوں کھلا رہے ہو ناصر الدین نے بلال کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا تم نے کھانے پر مجھے نہیں میرے کپڑوں کو بلایا تھا میں جب معمولی کپڑے پہن کر آیا تو مجھے کسی نے کسی بات کے لیے نہیں کہا اب یہ قیمتی کپڑے پہن کر آیا ہوں تو ہر شخص خاندین مدارت میں لگا ہے اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم نے میری نہیں بلکہ کپڑوں کی دعوت کی تھی اب میں نے انہیں کھانا کھلا رہا ہوں تو تم ناراض کیوں ہو رہے ہو میں تو پہلے بھی وہی تھا جو اب ہوں پھر تم نے اس وقت میری طرف کیوں نہیں دیکھا ناصر الدین کی کھری کھری باتیں سن کر کھری کھری مطلب سچائے والی یا سیدھی سیدھی باتیں سن کر میزبان سمیت ساری محفل شرمندہ ہو گئی اور سب نے اس سے معافی مانگی تو بچوں اس سبق کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی شخص کی پہچان اس کے لباس سے نہیں یا اس کے امدہ قیمتی زرک برک پہناوے سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق اور اس کے مجاز سے ہوتی ہے شکریہ شکریہ